نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کے عمر جو ہے تیتیس سال چار مہینے کی ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن روجگار کے بارے میں اور فیملی کے بارے میں بس یہ کوششن دیا اور میرے چینل پر آ کر بھی ایسے کوششن دو گے تو کیا فائدہ کیا فائدہ روجگار کے بارے میں فیملی کے بارے میں میں یہاں پر کچھ اور دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں دیکھو بزنس کے بارے میں تو بتا دوں گا میں لیکن ہاتھ تو بہت کچھ کہتا ہے اینیوے اب ہر آدمی کی سوچ الگ ہوتی ہے اسے بدلہ نہیں چاہ سکتا کچھ سائن ہے جو میں بتا دیتا ہوں وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں گھر والوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ سائن بھی اپنے آپ ہی بتا دیتا ہے یہ گھر ہے دیکھو جیسے سمجھو آپ کو دیکھو ایک ریخہ ایک ریخہ دو ریخہ ایک کٹ یہ کٹ یہ کٹ یہاں پر ایک سائن اور اس کے بعد ایک یہ سائن یہ جو سائن بنایا ہے ایک سائن ایسے ایک سائن ایسے کر کے ایسے یہ دیکھو یہ جو سائن بنائی ہیں یہ ان کے مطلب ہیں ان کے مطلب ہیں ان سمجھو پر ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں یہاں پر یہ جو پورا کا پورا سمیں ہے یہ بیماری کا ہے یہاں کوئی بیمار ہوا ہے اب یہ کون ہوا ہے بھائی گھر ماتا میں نے لکھا ہے یعنی گھر میں جو ماتا جی ہیں ان کے بھائی سے related کچھ ایکٹیوٹی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تو دھیان سے سمجھو یہ ایک گھر تھا نا گھر تھا نا ایسے کر کے گھر تھا پہلے تو ایک سائن یہ بنا یہ بھائی یہ جو سائن ایسے کر کے ایسے بنا ہے نا یہ جو موٹا سا یہ جو بنا ہے یہ جو سائن تھا یہی بیماری دیکھو بیماری کے لئے کیا ہوتا ہے ایک ریکھا پر یہ تو یہ بیمار ہو گئے یہ بیمار ہو گئے اس کو اس طریقے سے دیکھا کرو اب یہ دو سائن آئے ہیں نا اس سمجھو پر کیا ہوگا جگہ چینج ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اس سے پہلے یہ والی جو جگہ یہ تیرہ سال ہے یہ دس سال ہے اب پاپا کو جو لاب ہوا ہے وہ اس سے ہوا ہے یہاں پر یہ ایک راہو کا پربابہ آ رہا ہے دیکھو پاپا کیوں بولا دیکھو پہلے یہ ریکھا گھوم گئی نا یہ گھومنے کے بعد جرہ دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ سائن آرہا تھا ایک یہ سائن یہاں سے ٹچ ہے نا تو یہ سات سال ہے سات اور آٹھ کے بیچ میں کوئی دادا یا چاچا تاؤ سے ریلیٹڈ کوئی پروپٹی جس کا لاب یہاں پر ملا ہے اس کا مطلب یہ تھا وہ یہاں پر آ کر دس سال کی عمر میں جو ہے وہ کلیر ہوئی ہوگی لاجک سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو ہم کہاں پر تھے یہاں تھے نا ہم یہ یہ دو ریکھا ہیں سترہ سال پر سترہ سال پر دو ریکھا ہے تو سترہ پر یہاں پر دو ریکھا اور اس کے بعد اس جگہ پر دیکھو دو ریکھا یہاں پر پھر کہیں گئے ہیں اٹھارہ سے انیس میں اچھا اب مجھے بتاؤ آپ دھیان سے سمجھنا بیچ میں یہ ایک ریکھا بنی پھر یہ کالا ہوا یہ جو کالا ہوا ہے نا یہاں تک تو ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی ہے ان کی پچیس سال تک اب یہ کٹ کا نشان آ گیا تھا نا تو میں کہہ دوں گا کہ آپ سٹڈی کرنا چاہو گے نا تو اس میں دکت آئے گی چھٹ جائے گی چھوڑ دو دو گے یہ وہ ریکھا ہے یہ چھبیس سال ہے یہ جو سال پر یہ جو سائن بنے ہوئے ہیں یہ 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 کوئی اہمیت نہیں ہے کیا آپ کے پامسٹری میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہے ان سب کی اہمیت ہے سب کی اہمیت ہے دیکھو یہ بائیس سال کا سامی تھا بائیس سال کا سامی تھا اب یہاں پر اس سے پہلے ایک پشتینی چیز کا سائن آیا ہوا تھا یہ دیکھو یہ گھومتی ہوئی ریکھا آ رہی ہے پشتینی ہے پتا جی سے ریلیٹڈ ہے اب یہاں پر بیس سے اکیس سال کے بیچ میں جگہ چینج ہے تیس پر پھر جگہ چینج ہے یہ دیکھو یہ جگہ چینج ہو گئی جیسے یہ کٹ کا نشان آیا کوئی بیمار پڑھنا شروع ہو جائے گا اسی کے نیچے اسی کے نیچے یہ جو سائن بنایا ہے یہ پروپٹی کا ہے کوئی چیز خریدنے کا ہے بیماری کا ہے یہ دیکھو یہ بیماری آ گئی کٹ کے نشان آ گئی بیمار ہوگا اب میں یہاں پر ایکسیڈنٹ ورڈ کیوں بول رہا تھا دیکھو یہ جو کٹ کے نشان یہاں پر آ رہے ہیں دیکھو میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ سائن جو ہے جیون ریکھا سے نکلتا ہوا آیا جیون ریکھا سے نکلتا ہوا ہے گھر پریوار پر کے نیچے دیکھنا آپ اس جگہ اس جگہ اور اس جگہ تینوں جگہ پہ ہی کٹ کے نشان لگے ہیں نا کٹ کے نشان لگے ہیں نا بس یہاں پر میں نے لگ دیا مجھے یہاں پر احساس ہو رہا تھا سیکنڈ ہینڈ کوئی چیز سیکنڈ ہینڈ کہہ رہا تھا یا تو کوئی چیز خریدی جائے گی یا سیکنڈ ڈ ہوگی پلس یہاں پر کوئی یا تو کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے مطلب یہ ہے یہاں پر آپ سے ریلیٹڈ پھر دوبارہ جب میں نے یہاں پر چھبیس گیا تھا کسی کے گھر پر رہنا دیکھو چھبیس یہ ہے یہ کیا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہ جو سائن تھا نا یہ والا سائن یہ کسی کے گھر پر تھا اب دیکھو سمجھو یہ ہے کچھ کرنا ہیں یہ ستائیس سال ہے یہاں پر دماغ بزنس کی طرف بھی چلے گا اور کچھ نہ کچھ اور ایکٹیوٹیز پہ بھی چلے گا اب یہاں سے پھر جگہ چینج کرو گے اب یہ جو جگہ چینج ہو رہی ہے اس کے آگے کوئی آپ کو تربوچ دکھ رہا ہے سر کوئی تربوچ مطلب ٹرینگل ہاں وہ کام ہوتا ہے تربوچ بتاؤ کہاں پر ہے یوں یہ کام ہیں اٹھائیس سے انتیس سال کے بیچ میں ارے ہاں سر یہاں سے ہم نے ایک کام شروع کر رہا ہے اچھا 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 ایک بات بتائیے گا یہاں پر جو نیچے یہ سائن کا کیا مطلب ہوتا ہے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے اس سائن کا کوئی مطلب نہیں ہے یوں کر کے یوں سائن ہے اوہو رشتہ دار ہیلپ پتا جی پلس لون چکانا یہ سب یہاں ہو گا سب ہو گا دیکھو اس کو کیسے پکڑتے ہیں چیزوں کو سمجھاتا ہوں آپ کو بھی سمجھ آنے چاہیے دیکھو یہ سائن کیا ہوتا ہے جب یوں بنا ہوتا ہے لون سے ریلیٹڈ ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے اس کے اوپر کچھ بھی چھوٹی سی ریکھا ہو گیا چکانا چکانا ٹھیک ہے اب دیکھو دو ریکھا آگئی نا جب بھی کوئی دو ریکھا آتی ہے نا یہ گلت سمجھ ہوتا ہے یا تو کوئی پروپٹی بکھتی ہے یا کچھ نہ کچھ بکھتا ہے یہ بھی نشجت ہے تو یہ ریکھا یہاں سے شروع ہوئی تھی نا تو مجھے انڈکیشنز مل رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ جرور ہے یہاں پر جو یہ دو دو ریکھا کر رہی ہے نا یعنی یہاں کچھ نہ کچھ جرور ہوگا کوئی بیمار بھی پڑے گا دو ریکھا جب بھی آتی ہے نا کسی جیون ریکھا کے پاس میں آتی ہے دو ریکھا وہ یا تو بیمار کرتی ہے یا کوئی چیز کو بکھواتی ہے چوبیس پچیس میں یہاں پر بھی وہی چیزیں دکھ رہی تھی اور یہاں یہاں بھی کوئی بیمار ہوگا یہاں بھی کوئی بیمار ہوگا ایک ستائیس میں بھی ایک ڈاٹ کا نشان آیا ہوئے وہاں بھی بیمار ہوگا یہ دیکھو ڈاٹ کا نشان ٹھیک ہے پھر آپ کا اس جگہ پر دو ریکھا گا یہاں پر بھی بیمار ہوگا ٹھیک ہے چلو تو ایسے سمجھا کرو کہ یہ انیلیسس کیسے جا رہا ہے یہ اس والی ٹرنڈ پر چل رہا ہے یہاں سے لے کر اوپر تک دیکھو دیکھو اوپر تک دیکھو یہ ریکھا کو پکڑو یہ ریکھا میں دیکھو یہ گھوما کر چیزیں چل رہی ہیں یعنی یہ اپنی طرف سے پوزیٹیو رہیں گے یہ کچھ پارٹنر کو پکڑیں گے پارٹنر سے ریلیٹڈ کوئی دکھت آئیں گی یہ اس لیے یہ ریکھا ایسے چل رہی ہے اچھا آگے جا کر یہ تھا ہاں یہ تھا اچھا اب ایک بات بتاؤ یہ کیا ہے سائن یہ راہو کے پرباب پر کیا شروع کر رہا ہے تیتیس سال اور تیتیس یہ چوتیس ہے اگر یہ چوتیس ہے تو اس ریکھا کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک ایسا کام ہے جو آگے بھی کرتے رہیں گے اور یہاں پر یہ ترینگل بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو وہ پارٹنر نہیں بڑھنا چاہتا لیکن آپ بڑھنا چاہتے ہو تو یہ وہ ریکھا آگئی نا اب آپ کا کوششن تو یہی چل رہا تھا نا کہ سر میں ایک کام ہے میں نے کہا آپ تو بڑھنا چاہتے ہو پارٹنر نہیں بڑھنا چاہتا ہے تو ان کو پکڑو اب دیکھو آپ نے ٹریولنگ کی ریکھا آتی ہیں وہ کیسے پکڑتی ہیں ایک ڈاٹ آیا ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ پیتیس سال ہے تو یہاں پر جو آپ کو میں نے ایک سائن دکھایا تھا جو ایک ٹرینگل کے ساتھ گھوما ہوا تھا وہ کیا کہتا تھا دیکھو یہ سائن کیا ہے یہ پیتیس ہے یہ پیتیس ہے یہ چوتیس ہے سوری یہ سیدھا کرو ایسے یہ چوتیس آئے گا یہ ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے ہے دیکھو نا یہ سیدھا لے گئے تو میں نے کہہ دیا یہ والا ٹرینگل پر چوتیس آ رہا ہے تو ٹرینگل پر یہاں پر بھی چوتیس آ رہا ہے نا اور یہ پیتیس ہے اور یہ تیتیس ہے یہ کیلکولیشنز ایسے ہوتی ہیں یہ راہو کے پرباب پر میں نے کہا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا یہ چوتیس تک لیکن یہاں سے ایک کام ہے یہاں پر اس پارٹنر میں دکھت آ رہی ہے اس لیے دو ریکھا آئی تھی یہ دکھت ابھی رہے گی اور آپ آگے بڑھو گے اس کا مطلب یہ تھا یہ ساری چیزیں یہ چل رہی تھی اچھا 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 اب ایک بات بتاؤ ان ریکھاؤں کے مطلب نہیں ہے جو یہ ڈیڈ ہو گئی ہے اکتیس پر ڈیڈ ہونے کے بعد یہاں ایک سائن بنا ہے کہ کچھ آفیس کھولنے کا کچھ ڈک اور لون اتارنے کا یہ نیچے سے ریکھا آئی ہے یہ دیکھو تو ان کے مطلب نہیں ہے وہ پارٹنر تنگ کرے گا یہ ریکھا ہے اس لئے انہوں نے یہاں سے یہ شروع کرا وہ کمپلیٹ یہاں پر ہے پھر اس کے بعد ایک اور ٹرینگل آ چکا ہے اس میں یہ دکھت آگئی یہ آگے بڑھیں گے ٹریبلنگ کی ریکھا ہے اچھا اب سمجھ آئے یہ ٹرینگل کیوں بنا ہوا ہے یہاں پر سیتیس سال پر اسی کے بعد یہ ہے کنسٹرکشن کا سائن کیوں بنا ہوا ہے یہ بتاؤ یہ کنسٹرکشن کا سائن ہے یہ پارٹنر ہیں دکھت آئے گی یہ دکھت ہے آگے ایک کام ہے یہ کیسے میں سائنوں کو پکڑ کے بتا رہا ہوں یہ بیالیس سال ہے یہ اکتالیس سال ہے چالیس سال تک ایک کام کرے گا انتالیس چالیس پر دھیان رکھنا سیتیس سے اڑتیس سال کے بیچ میں اس سمجھ پر یہ والے سال پر دکھت ہے یہ کیا ہے آپ نے کوئی اگر اس سمجھ پر گھر پریوار پر دھیان رکھنا بیماری کی ریکھا کوئی بیمار ہوگا یہاں کوئی پروپٹی ہوگی اس پر سیتیس سے اڑتیس سال پر کنسٹرکشن کروگے ان سے ریلیٹڈ دکھت یہ انیچہ سال ہے انتالیس سال ہے اس پر بھی کوئی بیماری کی ریکھا میں نے ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی دھیان دینا اس سمجھ پر کوئی کسی کو پیسہ دے دوگے تو نقصان ہوگا اگر کسی کے نام پر کوئی پروپٹی کرا دی تو یہی تو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو آپ پوچھتے نہیں اگر بھائی کے نام پر کرا دی تو دکھت آئے گی ٹھیک ہے دیکھو آپ کی لائف میں یاد رکھنا پارٹنرشپ کے بغیر کام کرنا مت پارٹنرشپ میں بنے گی نہیں آگے بڑھتے رہنا چھوٹتا ہے آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ بڑھتے رہو بڑھتے رہو بس مدہ یہ ہے ترتالیس پر ایک نیا کام ترتالیس پر ایک نیا ایک چھٹکو سا سائن دکھاؤں گا میں آپ کو ایک سیکنڈ چھٹکو سا یہ ہے آپ کا اس سمجھ پر یہ کٹ کا نشان لگایا ہے اس سمجھ پر کچھ کرنا ہے آ رہا ہے اور یہ گھوما کر ریکھا آئی ہے ترتالیس سے چوالیس سال پر تو یعنی بیالیس پر دکت کام میں تین سے چار مہینے کی پیسہ کسی کو دینا نہیں ہے پھس جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ترتالیس سے چوالیس سال کے بیچ میں ایک نیا کام پکڑو کے یہ بھی پارٹنرشپ میں ہونا چاہیے یہ بھی پارٹنرشپ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے اب یہ ریکھا کو پکڑ لو اس ریکھا کو پکڑ لو یہ ریکھا سٹرگل کروا دے گی آپ کو یہ ونی یہ ریکھا سٹرگل کرا دے گی کٹ کا نشان سٹرگل کرائے گی یعنی یہاں دکت ہے پنتالیس چھالیس کٹ کا نشان آگیا سنتالیس سال سے ایک نیا کام اٹھالیس سال پر تین سے چار مہینے کی دکت سمجھتے رہنا انہیچ سال تک انہیچ سال میں کام کو الگ کر دو گے یعنی اگر پارٹنرشپ ہوگی الگ یہ دیکھو یہ سائن دو ریکھاؤں کے بیچ میں الگ کام بڑھانا چاہتے تھے یہاں پر بھی پارٹنر ہیں یہ دیکھو پارٹنر تو یہ بھی چل رہے ہیں یہ دو پارٹنر یہاں بھی چل رہے ہیں اس پارٹنر میں دکت آئے گی آہو باون سال پر اس میں دکت آئے گی اب اسی کے بیچ میں نیچے آتا ہوں تو یہاں پر ایک سائن ہے سمجھ لو یہ پہلا سائن یہ والا یہ تو کوئی پراپٹی بھکے گی اکی آون سال پر ٹھیک ہے یہ جو سائن ہے نا یہ ڈیئر اوپر میں نے بتایا تھا آپ کو کوئی یہاں پر آپ کا کوئی انیچہ سے کام کو پارٹنر سے الگ ہو کر انیچہ پچاس سال پر ابھی بھی پارٹنر ہیں دو پارٹنر ہیں بٹ لیکن یہاں کوئی ایک پراپٹی ہے کوئی یہ ایک پراپٹی ہے اس پر ٹیک کیر کا ہے دھیان دینا ہے اس پر رہو آیا ہوا ہے دھیان دکھنا اس سمیے پر رہو آیا ہوا ہے یہاں پر بیماری کا بھی دھیان رکھنا بھائی سے ریلیٹڈ دھیان رکھنا کوئی گلتی کر سکتا ہے آپ اس کو کوئی کام یہاں پر سوپ کر دے سکتے ہو وہ کام جو ہوگا وہ نہیں چلا پائے گا تو ہو سکتا ہے ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا یہاں پر ٹیک ہے اور اس کے بعد کیونکہ اسی کے بعد بکنا سمجھتے رہو اس نے نقصان کرا لیا یہاں بک دو کہ بیش نہیں پڑے گی کوئی چیز اس لیے دھیان رکھنا ورنہ تو کام بڑھانا ہی بڑھانا تھا آپ نے ٹیک ہے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے اب دیکھو اس کے پر یہ ایک سائن بنا ہوا ہے یہاں پر یہ یہ تو کام بڑھانے کی رکھا ہے یہاں دکھت آئی ہے ٹیک ہے یہ کیا تھا میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ 52 کے بعد آپ کا partnership میں دکھت آئے گی 53-54 پر ہو سکتا ہے اسی سے related کوئی activities ہو ٹیک ہے آپ وہ نہیں بات بن رہی تو الگ ہونا چاہ رہا ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کی لیکن کام سے related 55-56 پر آپ کام بڑھانا چاہتے ہو پھر آپ آپ کسی کو پیسہ دوگے نقصان ہو جائے گا یہ دیکھو ان سمیے پر آپ کو دھیان دینا ہے ان سمیے پر یہ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے یہ گندہ سال ہے یہ گندہ سال ہے ان کا دھیان رکھنا ہے اب موٹے موٹے کام کرو گے فس ہو گے یہ دیکھو یہ موٹا کام ہے اس کے بعد یہاں فسنا پھر یہاں فسنا ساٹھ اکسٹھ سال پر فس ہو گے definitely فس ہو گے پھر 66-67 پر فس ہو گے ٹھیک ہے health problem جب کوئی ریکھا نیچے سے کٹ کا نشان لگاتی ہے health problem بھی آتی ہے ٹھیک ہے کچھ سورے پروت کی ریکھائیں بھی بنائی تھی جو چن بنائے تھے اسے بھی پکڑتے ہیں ٹھیک دیکھو ہم چل رہے ہیں جہاں یہ میں نے 25 سال بولا تھا یہ جو ٹرینگل بنائی ہے یہ intentionally بنائی گیا ہے سمجھتے رہنا یہ جو سال کو سیدھا لے چلوں گا یہ ریکھا یہاں سے ڈبلپ ہو چکی ہے اب دیکھو یہ سائن بننے لگ گئے ہیں کچھ تار آنے لگ گئے تارے آ رہی ہیں تارے کا مطلب ہے اگر کوئی کسی سے باتچیت ہوئی ٹوٹے گی ٹوٹے گی اب میں یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں آپ کے ہاتھ پر دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ کیا سال ہے دیکھو میں نے کب سے شروع کر رہا تھا آپ کا یہ لنک لگایا ہوئے نا سات سال سے کوئی دادا چاچا تاؤ یہ لاب پتا جی کو ملے گا دس پر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چینجنگ یہ ماتا بھائی ماتا جی کا بھائی بیمار یہ والے ریکھا ایسے بنائی تھی ایسے بیماری کٹ کا نشان یہ یہی سے کٹ کا نشان آرہا ہے یعنی یہ ان سے ریلیٹڈ کوئی پروبلم ہے یہاں پر ٹھیک ہے پھر آپ آپ اٹھارہ سے اٹھارہ سے انیس کے بیچ میں چینجنگ کی ریکھا بیس پر پھر چینجنگ کی ریکھا ٹھیک ہے یہ سمیے پر آپ ایک چیز کمپلیٹ کر کے دوسری چیز کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو پھر جگہ چینج کر لی آپ نے تیس میں ٹھیک ہے اب یہ تیس سے چوبیس کے بیچ میں کوئی بیمار ہو نا ٹریولنگ کی ریکھا یہاں سے یہ ریکھا ٹچ ہو کا نکلی ہے اس کا مطلب میں دماغ لگا رہا ہوں سیکنڈ ہینڈ کوئی چیز خرید نہ یا ایکسیڈنٹ ہو نا کیونکہ راہو کوئی ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوگی چھوڑ دو گے ٹریولنگ کرو گے کسی کے گھر پر یہاں پر یہ کچھ کرنا ہے ان سے ریلیٹڈ یہاں ایڈمیشن یا کوئی چیز سے ریلیٹڈ ہوگی سکتا اس میں دوبارہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہو یہ سائن جو ہے آپ کے ماما کا یا آپ کے پاپا سے ریلیٹڈ کوئی لون یہ دیکھو اس کے ساتھ کا مطلب یہ ہیلپ کا سائن ہوتا ہے ہیلپ کا بھی اور کوئی اتار نا یہ پتا جی آگئے تھے اس لیے یہ بیماری کی ریکھا یہ بیماری کی ریکھا یہاں کوئی چیز خرید نہیں ہے کچھ کرنا ہے کوئی کار یا کوئی چیز خرید نہیں اس میں دکھت آنا یہ ایک پرپٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ کیا تھا لون اتار نا اس اکتیس کے بعد کوئی آفیس سے ریلیٹڈ چیز ہے بتیس میں آ کر دکھت 32 سے 33 میں ایک کام پکڑنا راہو کے پر 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 دکھتے رہے پھر بھی آگے بڑھتے رہنا یہ کمپلیٹ ہو جانا یہ ہی کام آگے بڑھانے یہ کام پر چوتیس پر آپ تو بڑھنا چاہتے ہو پیچھے والا ویکتی آنا کانی کر رہا ہے آپ آپ آگے بڑھ جاؤ گے کام کو بڑھاؤ گے اس میں دکھت آئے گی اس 36 35 پر آنا جانا 34 سے 35 سال کے 36 پر ایک ایک کٹ کنیشن پرپٹی 37 یہ کیا ہے سمی کام کنسٹرکشن 37 38 لیکن ان سمی پر آپ کو دھیان دینا ہے بیماری کی ریکھا اوپر یہاں کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے دو گے تو نقصان اگر بھائی کے نام پر پرپٹی کر لی آگے جا کر بکھے گی ابھی دکھاؤں گا میں پہلے کیسے سمجھ جاتا ہوں چیچوں کو یہ بیماری کی ریکھا ٹھیک پھر یہاں پر کنسٹرکشن ریلیٹڈ پشتینی ٹھیک بیماری چالیس پر بیالیس پر ٹھیک اب انتالیس سے چالیس میں ایک کام انتالیس میں پیسہ کسی کو دو گئے برباد اکتالیس پر کہیں دوسری جگہ پر کام بیالیس میں کام میں دکت ترتالیس سے ایک نیا کام ترتالیس سے چواریس میں کام کرنا سنتالیس سے ایک نیا کام یہ ڈاکومنٹیشن اس سمئے پر انیچاس پچاس پر دھیان دینا ہے ایک راہو کے پرباد پر کسی کے نام پر کام کھلوا دیا بٹھا دیا تو آگے جا کر وہ بکے گا وہ چیز بکھ جائے گی انیچ سال پر آپ نے پارٹنرشیس پہ الگ ہو کے کام کو بڑھانا ہے یہاں پارٹنر ہے اور پھر میں نے لکھا ہے باون سال تک کٹ کا نشان یہاں سے ایک نیا کام پکڑ لیا تری پن اور چوون پر پھر آپ کو کیا ہوا ہو سکتا ہے یہاں بھائی سائن بنے اس لیے یہ سائن بنا ہوا ہے تو میں نے لکھا کہ بھائی کو کھلوا کر کام آپ نے چوون یہ لیکن یہ ٹرینگل بنا ہے آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ پوزیٹیو ہو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر آپ نے اپنا ایک کام کو بڑھایا لیکن جیسے چھپن سال آیا کام میں دکت آنی شروع ہوگی بڑا کام کرنا یہ پروپٹی پر راہ آیا ہوا ہے اور یہی پروپٹی سے ریلیٹڈ پھر پروپٹی سے بڑے کام ہیں تو یہاں پر آپ فسو گے فسو گے ایک سٹھ سال پر ترے سٹھ پر تھوڑا سا فسو گے تین مہینے کے لئے پھر پیسٹ چھے سٹھ سال یہاں تک تو ٹھیک ہے چھے سٹھ سال ایک مہینے سے لے کر ستہ سٹھ سال پر بیماری کی ریخہ پیسے خراب جائیں گے یہاں پر کسی کوئی وقتی آپ سے بات چیت آپ کسی سے کرو گے تار کا مطلب ہے کہ یہاں پر اس سے ریلیٹڈ اگر کچھ بھی کوئی ملتا ہے یہ رشتہ نہیں چل پائے گا دو رکھا آگئی ہیں انتیس سال پر یہ چیزے یہاں مینشن کر رہی یہ کیا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے اس لڑکی سے بات چیت کرنا چاہتے ہو آپ اور وہ ملے گی آپ بات چیت کرو گے یہ سال کا مطلب ہے کہ پیچھے سے دکت آئے گی 31 سال پر یا تو بہین کو یا بھائی کو تو آپ کے ہاتھ میں آپ مجھ سے کوششن ہی نہیں پٹ کر رہے تو میں کیسے جواب دوں کی ان سب کے کیا مطلب ہے آپ نے بزنس پانٹ آف دیا آپ آگے بڑھو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا وہ پارٹنر سے دکت رہے گی پارٹنر شپ آپ نے کام کرنا ہے جس جس سمئے پر آپ کو دکت کھائے وہاں بستے رہو اور آگے بڑھتے رہو تو روزگار سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی سب سے پہلے آپ دھیان دینا ہے 37 سال اور 38 آپ رہو کرنا 33 میں کمپلیٹ کرنا آپ دکت آرہی تھی نا ایسے یہاں پر آئے گی ان کا مطلب رشتے دار یہ لڑائی جھگڑے یہاں کسی کے نام پر نہیں کرنا تو ایسے سمجھتے رو یہ پتا جی مات جی ٹھیک ہے ان سے ریلیٹڈ دھیان رکھنا یہ 43 پہ یہاں سے دکت 45 سے لے 47 سال تک لیکن پھر بھی یہاں سے ایک کام شروع کرنا یہ ہے ایسے ڈاؤنلوڈ کرو آگے بڑھو سوری کا اپائے کرو گرو کا اپائے کرو اگر ویڈیو اچھا لگے پلیز لائک کیجئے کمٹ ضرور کیجئے دنیو بات